اسلام علیکم آج ہم صوفی ممتاز کے ساتھ موجود ہیں آج ہم سوال نہیں کریں گے آپ کے پوچھے ہوئے سوالات صوفی صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب لیں گے صوفی ممتاز صاحب سے صوفی ممتاز صاحب کو آپ جانتے ہیں کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے سوشل میڈیا کے سٹار ہے ٹک ٹاک اٹھائیں پیس بک اٹھائیں ہر جگہ صوفی ممتاز ہی صوفی ممتاز ہے صوفی ممتاز صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صوفی صاحب علیک السلام جی و رامت اللہ و برکات کوئٹہ میں سردی ختم ہو گئی ہے سردی ابھی پہلے سے تھوڑا کم ہو گئی ہے تو آپ نے بالکل آج بالکل جوان لگ رہے ہیں جوان لگ رہے ہیں بس ابھی قسم میں سا اتنا یاد نہیں ہے بس یہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کا جواب دے گا ابھی یہ وارث بیماری نے ایسا نہیں کیا سارا لوگ پریشانے ڈرتے ہیں ابھی ایک بروری سے بیماری والا نکلے بولا یہ بروری روڈ سے آ رہا ہے بھئی وارث بیماری نے اس کو پکڑا ہے سب دکان چھوڑ کر باگ جائے گا جہاں ابھی یہ بیماری پھیل گیا پریشانی پھیل گیا اسلام آبا لاور سے پیغام آیا ہے سب لوگ نماز پڑھو توبہ کرو پانچ وقت کا نماز پڑھے گا ناک کو موں کو دلائی کرے گا اللہ کا حکم سے تم کو بیماری نہیں پکڑے گا یہ لمبر ایک دوسرا چینہ والوں نے ایسا ظلم کیا ہے ثابت گدے کو تندور میں ڈالو ابھی جب وہ سادار کو تم پہلے حلال کرو وہ ظلم پھر اس کو کھاؤ کھتے کو ثابت تندور میں ڈالو کباب کرو پھر کھاؤ بلی کو ثابت زندہ پھنے کو تندور میں کباب کرے کھاؤ ابھی اس لوگوں نے ظلم کیا پریشانی پاکستان میں پہنچ گیا ہے ابھی ہم لوگ ایک ایک آدمی افسر لوگ دکاندار لوگ سب پریشان ہیں ابھی وارث بیماری بیمسی اسپیٹال سے نکلے نہ اس کو پلیس پکڑے گا نہ دکاندار اس کو پکڑے گا ہر آدمی بولتا ہمارا جان بچ جاوے جدر جو چیز اٹھاتا ہے اٹھاوے ابھی سب لوگ پریشان ہیں یہ لمبر ایک دوسرا لمبر یہ یہ ساٹھ سال سے لے کر کوئی پاکستانی شکر نہیں کر رہے بٹو آیا بولتا ہے بیکار باشا ہے ہم لوگوں کو تباہ کیا برباد کیا اس کا غریب کا غیبت چل رہا تھا پھر زیاولک آیا بولتا ہے اس نے بھی ہم لوگوں کو تباہ کیا پھر بے نظیر آیا بولتا ہے اس نے بھی تباہ کیا ابھی تبدیلی آیا بولتا ہے اس نے تو بکری کو چمرے کا ساتھ کھا لیا یہ ایک باشا پاکستان میں شکر نہیں ہے جو آتا ہے لوٹ مارے پریشانی ہے تخلیفی ہے کوئی خوشی کا آل آوال نہیں ہے سبی صاحب پزل ربی پوچھتے ہیں کہ یہ کوئٹا والے جب کراچی جاتے ہیں یہ پتلون کیوں پہننا شروع کر دیتے ہیں کپڑوں کے بجائے پتلون اسی لئے پہنتے ہیں ادھر پتلون کا قانون ہے ادھر اچھا کپڑا پہنے اس طریقہ رہے بولتا ہے یہ پاگل ہے ہم اچھا ہے پھر وہ بھی پاگل ہے بھی پہنٹ پتلون دونوں پاگل کٹا ہو جاوے یہ لمبر ایک دوسرا ہے کلی کا ملک نے غوز لگایا غوز لگایا وہ اپنا ساتھی کو بولا ہم کلی کا ملک ہے ہم نے غوز لگایا کسی کے ساتھ بات مت کرو ہم تمہارے لئے چینی لے گا اٹا لے گا گی لے گا سارا راشن لے گا ہم کلی کا ملک ہے بڑھائے ہمارا بات کسی کو مت بتانا بس ملک کا دوست نے بولا بس کچھ پریشان مت ہو جاو چلو پر چون کا دکان پر پھر اٹا لیا گی لیا چینی لیا سب گاڑی میں ڈال دیا آیا آیا ملک کا دوست بولتا ہے نہیں ملک صاحب خبردار اپنا سامان واپس لے ہمارا مو کڑا نہیں ہوتا ہے بھائی کیوں یار ہم کلی کا ملک ہے تم ہم کو بدنام کرتا ہے پچیس ہزار کس تمہارے لئے سامان لیا ہے یہ پاکستان کا عوام ہوئی ہے ابھی تبدیلی بولتا ہے ہم روڈ بناے گا نالی بناے گا اب کوئی بولتا ہے نہیں ہم لوگوں کو کچھ نہیں چاہئے ابھی کیا کریں سب لوگوں کا مو کڑا نہیں ہوتا ہے جو باشا آتا ہے اس کو بدنام کرتے ہیں ابھی وہ ملک کا وہ گوزاوند والا قصہ ہے ابھی اس لگوں کا مو کڑا نہیں ہوتا ہے جو باشا آتا ہے ناشکری ہے بولتے ہے یہ غلط ہے وہ آجا ہوئے ابھی اچھا ایماندار باشا نہیں ملتا ہے اس ملکوں ہے اس کو چوڑا ہے ڈالبندن میں تیرہ مریض پہنچ گیا ہے ابھی ادھر لوگ بھی کوئی گھر سے بار نہیں نکل رہا ہے یہ کنیزہ بطول ہے پوچھتی ہے کہ صوفی صاحب داڑی کو رنگ لگاتے ہیں داڑی کو رنگ لگاتے ہیں وہ رنگ بہت غلط ہے آنکھوں کو اندہ کرتا ہے کمزور کرتا ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میندی لگایا داڑی کو میندی لگا وہ سواب ہے ابھی ایسا پاغل لوگیں پاؤں میں بھی میندی لگاتے ہیں بھائی مت لگاو یہ گناہ ہے نبی لوگوں نے داڑی میں لگایا تم داڑی میں لگاو بال میں لگاو پاؤں کو میندی مت لگاو ابھی ایسا ایسا پاغل لوگیں کسی کا قانون اپنا ہے لیاقت علی بلوچ سندھی پوچھتے ہیں کہ صوفی یہ سیاستدانوں کی طرح ہاتھ کیوں ہی لاتے ہیں اس کے بیچے کیا راز ہے آتھی لاتا ہے ایسا ہے لوگ نہیں سمجھتے جب تک ہم تھوڑا اشارہ نہیں دے ہوئے یہ آپ کے دیکھنے والے حارف کاکڑ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں نر اور مادی دونوں پڑھتے ہیں یا صرف نر کو پڑھاتے ہیں ہم لوگوں نے بچوں کو اسکول میں پڑھایا پڑھایا ہم لوگوں کا بچوں کا ماشتر زنانہ لوگ ہے اس کو ٹیچر بولتے ہیں وہ ہم لوگوں کا پہلی میں لڑائی پڑھنا تھا مینے کا ساتھ سو ہم لوگوں نے دیا ہے بولتے ہیں نہیں دیا ہے دیا ہے نہیں دیا ہے چھ سات سال ہم لوگوں نے بچوں کو پڑھایا پڑھایا ابھی ہم لوگوں نے توبہ کیا ابھی نر مادی سب قرآن پڑھتے ہیں مدرسے میں مسجد میں ابھی ہم لوگوں نے اسکول سے توبہ کیا مزور پارٹی کا وارہ نہیں کہتا ہے ہر دن باجی بھی کسا مٹا رہا ہے ہم لوگ بھی کسا مٹا رہا ہے بولتے پرچی دیا ہم بولتے باجی پرچی نہیں دیا وہ ظالم اللہ سے ڈر ہو ہر دن لڑائی پڑھے ہم لوگوں نے اسکول سے بھی بیزار ہو گیا احمد بلوچ پوچھتے ہیں صوفی نے مدرسہ پڑھا یا اسکول پڑھا ہے ہم مدرسہ اسکول نہیں پڑھا ہے پہلے ہم بریولی میں تھا کبر کمیٹی چاٹ چاٹ کر ہمارا سارا میدہ خراب ہو گیا پھر ہم چالیس دن تبلیغ پر لگا پھر ہمارا دماغ ٹکانے میں آ گیا پھر ہم نے توبہ کیا نہ ہم نے مدرسہ پڑھا ہے نہ مسجد پڑھا ہے ہم نے تبلیغ پر اللہ حمد کلو اللہ اناتو انا کل کھو سر وقتین و زیتون و تورسینی سارا تبلیغ پر ارگیا سک گیا ابھی ساری ہم کو بولتا ہے مولی کوئی بولتا ہے مولا کوئی بولتا ہے کاری صاحب اس کو پتن یہ سیمانہ وزو بھی نہیں جانتا ہے ابھی آدمی بولتا ہے کاری صاحب مولی صاحب ہم بولتا ہے جی سر جی ابھی دکانداری ہے بزالو پیاس چاول کا لالچ میں صاحب کا دل خوش ہو جاوے پروان یہ کاری بولتا ہے مولی بولتا ہے گزارہ ہوئے گا جمیل بلوچ پوچھتے ہیں سیبی میلے میں کیوں نہیں آئے سیبی میلے میں سارا شیطانی چکر ہے کسی کا موبیل گم ہے کسی کا بٹوہ گم ہے ادھر ڈانیس کرو لوٹ مار کرو چوری کرو نشاہ یہ پچاس کس مادری ادھر چل رہے ہم لوگ کا تبلیغیوں کا ڈر نہیں ہے میلے میں جاؤ قدڑے کا ساتھ پوٹو نکالو ہاں ادھر فاول صحیح نہیں ہے وہ جب اجتماع تھا لوگوں کو بیماری تھا بولتا ہم لوگ نہیں آئے گا توفان آئے گا ابھی جب میلے ڈانیس مانے سے اوہے گیش میش مل کا مقابلہ ہے بولتا ہے چلو ابھی چلیں گے ایسا ہم لوگ غلط کام نہیں کرے گا انشاءاللہ جاراللہ پوچھتے ہیں سوپی ابھی بیوی سے درمیانہ ڈرتے ہیں یا ڈرنا چھوڑ دیا ہے جو آدمی بیوی سے نہیں ڈرے وہ انسان نہیں ہے بی بی کے ساتھ زدبازی کیا ہے ایک پاچینی ہے وہ ایک کلو ڈالے گا تم کو آدمی اوپر سے تباہ کرے گا بی بی تم کو نیچے سے تباہ کرے گا کبھی بی بی کے ساتھ زدبازی کیا ہے جیسا بولتا ہے جی آزر اپنا ٹیم پاس کرو موت کا دن پورا کرو جتنا تم بولے گا میں کلو ہے بی بی بولے گا دو کلو ہے کبھی گر میں پڑا جنجال موت کرنا آپ کا روزی کا برکت جائے گا دوسرا زنانہ پہلے والے ایماندار زنانہ ختم ہو گیا ہے ابھی سارا ٹک زنانہ ہے ابھی آلو لے جا بولتے چھوٹا آلو ہے ہم اس کو کاتے ہمارا ہاتھ کو چوری کاتے گا بڑا آلو لے جا بولتے ہیں کیا ادھر تم نے ہوتل نکالا ہے کیا ابھی درمیان آلو ابھی ہم لوگ میزان چوک سے پیتا لیاوے اس کو ناپ کریں ابھی تین انچ سے ایک انچ ادھر ابھی پہلے کا زنانہ تھا گوشت ہوتا تھا بسم اللہ رحمانی دیں بسم اللہ رحمانی دیں ابھی تین بات کیا تمہارا گوشت آلو پیاس دیوال سے اس طرح گیا ہے کیا ہو گیا بولتے بکرین کالی ہے ابھی جو تمہارا زندگی بی بی کسات پیار محبت کرو لڑای پڑا مت کرو اپنا موت کا دن پورا کرو خبردار کبھی گر میں غلطی مت کرنا پہلے گر گیا سلام دے ہو ابھی بی بی کو آکے پہلے تم کو ٹنڈا پانی دے ہوئے وہ بی بی کا بازار پہلے سے گرم ہے تین دنیں بولتے ہیں آلو دال ہے کہ ہم تمہارا قیدی ہے کیا ابھی دال لیں بھئی آلو کہو دال کہو پہلی کا آخری ہے تن خان نہیں ہے ہم کدھر سلیاوے جاوے چوری کریں ایسا بھی زنانے ہر دن گوشت مانگتا ہے بکری کا کلیجی مانگتا ہے زین اللہ ککڑ پوچھتے امران خان کوئی چاہ کیوں نہیں آرہا ہے سوپی کیا کہتے ہیں اس بارے میں امران خان کوٹیا نہیں آتا ہے ادھر ہم لوگ کا دوسرا پاٹی ہے اس کا دوسرا پاٹی ہے اس کا پتہ ہے در سارے مگر مچ لوگ ہیں ہم کو عزت نہیں ہے ہم روڈ بناوے نالی بناوے یہ لوگ شکر نہیں کرے گا ابھی یہ لوگوں کو ہم کیا کرے ابھی بولتے سستائی کرے گا ابھی اسٹور والوں کا بخت کل گیا ہے ابھی پھر مسستائی کرے گا اسٹور والا آدھا اس کو پرچون کا دکان پر بیچے گا اسٹور عملوں کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے بس تبدلی کیو یہ ہے اللہ کو مانو پیسے کو آرام مت کرو ابھی پچیس پچیس عرب سرکاری اسٹور والوں کو دے گا ابھی اور پاکستان کو زلیل کرے گا اگر لڑکی دھوکہ دے تو کیا کرنا چاہیے نوجوان کو لڑکی دھوکہ دے آپ بھی اپنا رستہ بند کرو ابھی لڑکی دھوکہ دے گا تم زار مت کھاؤ کیا اپنا پرانے بی بی کے لیے قربان ہو جاؤ ابھی ایک گیا دوسرا تو گھر میں ہے اللہ نور محمد پوچھتے ہیں عورت سرکی پوڈر نہ لگائے تو کیسے نظر آئے گی سرکی پوڈر لگانا ہے تو گھر میں لگاوے سرکی پوڈر لگاتا ہے ادھر آلو پیاز ریڈیوں پر آتا ہے ریڈی والا پہلے پاگل ہے ابھی وہ اس کو آلو کو نہیں دکھاتا ہے پہلے باجی کا سرکی پوڈر دیکھ رہے ابھی باجی بولتا ہے نیچے دیکھو اوپر دیکھ رہے بھائی سرکی پوڈر لگانا ہے خوبصورت کرنا ہے اپنا شعور کا سامنے کرے ابھی روڈ پر نکلے گا شیطان بولے گا دیکھو مال دیکھو ابھی مرد اس کو دیکھے گا مرد بھی گناہ گار باجی بھی گناہ گار ابھی اللہ کو مانو جب سعودہ لینے ہاتھ ہے اپنا سرکی پوڈر کو توڑا کم کرو ہم بات کرے پھر بولتا ہے صوفی منتاز زنانوں کا باجیوں کا خلاف ہے ہم تم کو دینی مثال مسلح کا بول رہا ہے گر میں اپنے کو خوبصورت کرو آتوں کو میندی لگاتا ہے ریڈی والے کو مت دیکھاو ہم نے ایسا گل مارا ہے اب ریڈی والا پہلے کا پاگل ہے دیکھا اشٹارٹ ہے تم اس کو اور پاگل کرے گا وہ چالیس والا علو آپ کو پچیس میں دے گا پہلے مارکیٹ کا کرزائی پریشان ہے تمہارے سرکی پوڈر میندی نے اور اس کو تباہ کرے گا آسد بٹ چالکوٹ سے پوچھتے ہیں کہ خواتین جب صوفی کے پاس آتی ہے ریڈی پر تو کیا چیز صوفی کو برا لگتا ہے جب خواتین یہ سبزیوں چیک کرتی ہیں یا چھڑ چار کرتی ہیں سبزیوں کے ساتھ چھڑ چار کرتے ہیں باجی لوگ بہت بار ملک میں دیا ہے زنانوں کا شادی ہوا ہے پاکستان والوں نے اپنا لڑکی بار ملک میں دیا ہے ابھی وہ لوگ بولتا ہے اوہ در ہم لوگ چانٹی کرتا ہے ایک ایک دانہ ڈالتا ہے اوہ در انگریز وہ لوگ غصہ نہیں کر رہے بھائیو انگریز ہے یہ عیسائی ہے اس لوگ کا قانون نہ ہو رہے وہ تو شیطان کا پارٹی ہے اس لوگ کو غصہ نہیں آتا ہے ہم لوگ رات کا دو بجے بھی نماز کرتا ہے صبح دوپ نکلتا ہے پھر نماز کرتا ہے نماز کرو ذکر کرو عبابت کرو ہم لوگ کا نیند بہت کم ہے سارا دن خواری میں لگا ہوئے ہم لوگ کو شیطان بہت غصے میں ڈالتا ہے اسی لئے ہم لوگ غصہ کرتا ہے باجی دو چھوٹا ڈالو دو بڑا ڈالو اسی لئے ہم لوگ کا بریک پریشر جلدی گرم ہوتا ہے مسلمان کو جلدی شیطان اس کو لڑائی دیتا ہے زنانے کا ساتھ اوہ عیسائی انگریز ہے اندو ہے اس لوگ کا دماغ ٹنڈا ہے شیطان کا پاٹی ہے شیطان اس کو کبی غصہ نہیں دے گا غصہ دیندار نمازی تاجید والوں کو دیتا ہے کوران والوں کو دیتا ہے اسی لئے ہم لوگ کا بریک پریشر جلدی جلدی گرم ہوتا ہے ہم لوگ تغاری کو واپس کلتی کرتا ہے باجی جاو اللہ کمانو اس باکسے لئے اوہ یہ لوگ بولتا ہے نی تو مارا پاس دولت باوتے بای دولت چکو چوڑو آشتیلیا کا لندن کا ریدی والا آو رای ہے پاکستان کہا ہو رہے اور رئیس انچاز بلوچ پوچھتے ہیں کہ یہ صدر عارف علوی جب آیا اب اس وی میلے میں اس کو گورنر اور ویزراللہ کے نام نہیں آتے اس کے کیا وجہ ہے اس کا آیس آیا تھا میلے پر آتے ہیں اس لوگوں کا پاس پیسہ بہتے فالتو خرچہ کرو جس نے اچھا ڈانیس کیا اس کو دیا وہ دوسرا عمل گریش کا مقابلہ ہوتا ہے اس کو دیا یہ فالتو کس ہے وہ آتے ہیں اپنا ٹیم پاس کرنے میں کوئی قدڑا مدڑا مل گیا آ گیا وہ صاحب کا ساتھ بیٹ گیا آئے یہ لوگ یہ کوچرائی والا میلہ والا وزیر نے بہت غلط کیا یہ جانگیر مندوخیل پوچھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور آٹھا مہنگا ہے جبکہ حکمران کہتے ہیں آٹھا مہنگا نہیں ہے وزیر کہتے ہیں آٹھا مہنگا نہیں ہے کیا کہانی اس آٹھا مہنگا نہیں ہے سارا گندم کا گداموں کو چورونے لوٹ لیا اسی لئے تبدیلی نے گندم کا خریداری پچھلا سال بند کیا ہے بولتے ہیں ہر بو روپے کا گندم گم ہے اب یہ گندم کے فوڈ موڈ کو ختم کیا اس نے اب یہ جنجال پڑا ہے لوگوں کا اشتال بوک سے ابھی فوڈ کا تیاری کیا ابھی تک گندم تیار نہیں ہے بیس دن سے بعد ابھی تبدیلی نے بولا ہے ابھی اٹھا بھی سستہ کرے گا چینی بھی سستہ کرے گا ابھی بیس دن ایک مہنہ گندم کا ہے ابھی اس کا دماغ توڑا ٹکانے میں آ گیا ہے ابھی اٹھا گی سستہ ہوئے گا ایک مہنہ بیس دن ہے گندم تیار ہونے والا ہے پرہان یوسف زائی پوچھتے ہیں سوفی ممتاز پی اصل کرکٹ جو ابھی چل رہے پاکستان کا یہ دیکھتے ہیں آپ کس ٹیم کو پسند کرتے ہیں ادھر ار وقت آتے ہیں افسر لوگ کرکٹ میں شرط کرتے ہیں رکھتے ہیں پانچہزار بیس ہزار ہم بولتے ہیں صاحب کرکٹ میں شرط مت رکھو پاکستان جیتے بلوچستان جیتے پشاور جیتے دس ہزار تم بچوں کے لیے چینی لیو اٹھا لیو بکری کا گوشت لیو شرط مت رکھو یہ سارا کرکٹ نے لوگوں کو زلیل کیا ہے کرزائی کیا ہے پریشان کیا ہے یہ کرکٹ بھی بڑا جوا ہے بڑا شرط ہے بڑا پریشانی ہے بچہ خان پوچھتے ہیں سوپی جی تا سوپی سابون تا یہ ٹی وی پر بھی دکھاتے تھے کیا سوپی اس متعلق جانتے ہیں سوپی کے متعلق جس کا سابون تا جس کی گی تے سوپی گی سوپی سابون ہاں سوپی گی سوپی سابون ایک کمپنی کا مشہوری میں ایک کا دو مہنگا دے رہے لوگوں کو زلیل کیا ہے اس سارا ایک چیز ہے ابھی ایران کا بارڈر بند ہو گیا بولتا ہے وارس کا بیماری ادھر پہنچ گیا ہے ابھی ایران کا گی بند ہو گیا ابھی اور ادھر قیامت ہوئے گا کلیم اللہ ناصر پوچھتے ہیں سوپی منتاز سے سوال یہ ہے کہ آپ کیوں لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں لیڈیز ہم لوگوں کو زلیل کرتا ہے ایک ایک دانے کو چانٹی کر رہا ہے ادھر ہم لوگوں کا مارکٹ میں ہم لوگوں کا بو کا باغ نہیں ہے لیڈیز توڑا اللہ سے ڈرے انصاف کرے دو چوٹا ڈالو دو بڑا ڈالو ابھی ایسا غصہ کرتے ہیں ہم فلانا صاحب کا بی بی ہے تم کو جیل کرے گا پلانا کرے گا آر دن تین چار دن میں ایک زنان ہم لوگوں کو دمکی دیتا ہے ہم لوگ بولتے ہیں بھئی اللہ سے ڈروں توڑا گڑوہ ڈالو اسی لئے ہم لوگ اور لڑائی پڑا عشق مشک ہم لوگ نہیں کرتا ہے پہلے ہم لوگوں کا شکل دیکھو جن جیسا ہے اب اس صاحب کا بی بی ایسا ہے ٹماٹر جیسا ہے وہ ہم لوگوں کا ہاتھوں کو دلائی میں نہیں چھوڑے گا ہم لوگ مزور آدمی اس کا ساتھ کیسے عشق کرے گا پہلے اس کا یہی دماغ کا کمزوری ہے ہم لوگ ریڑی والوں کا شکل دیکھو پہلے جن جیسا ہے اختر علی پوچھتے ہیں سوپی سے سوال ہے میری شادی نہیں ہو رہی ہے اور سوپی کوئی تعویز تجویز کر دے میں کیا کروں شادی نہیں ہو رہے تم پیسہ میں ایسا لڑکی کا دے جو کانون رواج ہے ایسا مفت میں کوئی اپنا گدہ تم کو نہیں دے گا تمہارا جیب خالی ہے کپڑا صفیت ہے ہم کو کوئی شادی نہیں دے رہے تم شادی شادی کرو گلیوں میں ایسا تمہارا زندگی گزرے گا کی پہلے عدل پوچھتے ہیں کہ آج بھی بٹو زندہ ہے یا مر گیا ہے سوپی کیا سمجھتے ہیں یہ پچاس سال میں ایسا بولتے ہیں جی بٹو ریل کا کرائے چھٹو یہ پچاس سال میں ایسا بولتا ہے جیے جیے بٹو کرو تم کو بس والا ریل گارڈی والا کرایا نہیں لے گا وہ بٹو بڑا ایماندار تھا اس کا چھوڑو اب اس باشا کو پکڑو بٹو کو دل سے دماغ سے ابھی نکالو شور مہر پوچھتے ہیں صوفی ممتاز نسوار کے فائدے اور نقصانات بتا ہے اس کے کوئی نقصان ہے یا فائدہ نسوار کا ایسا خطرناک نشاہ اس کو سارا دنیا کا نشاہ دے اس کا پورا نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو نسوار نہیں دیا ہے نسوار پہلے پانچ ارپے کا تھا ابھی پندرہ بیس ارپے ہو گیا ہے جو آتا ہے ادھر نسوار کرتا ہے ہم بولتا ہے توڑا ریلی پیچھے کڑا ہو جاؤ چھپور تعلق اندر یار اللہ سے ڈرو نسوار توڑا پیچھے پہنکو ایسا بہت 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 دماغ نسواری لے گا ادھر بہت آتی ہیں محمد کیسر پوچھتے ہیں یہ تبدیلی سے عمران خان سے کب ہماری جان خلاصی ہو گئی جان خلاصی نہیں ہوئے گا ابھی کوئی دماغ کا ضرورت ہے جب بے نظیر تھا ہم لوگ امریکہ کا کتنا کرزائی تھا پھر زرداری آگئے ہم لوگ امریکہ کا کتنا کرزائی تھا پھر نوہ شریف آگئے ہم لوگ امریکہ کا کتنا کرزائی تھا سب کو ٹوٹل کرے کرے دیکھیں اس لوگوں نے زیادہ کرزہ کی ہے تبدیلی نے زیادہ کرزہ اٹھایا ہے ہم لوگ یہ ہے کہ پاکستانی تباہ ہو گیا ہے کرزہ اٹھا اٹھا کر ادھر امریکہ کا سوت اوپر جا رہا ہے سال پہ سال مہینے پہ مہینے ہر مہینے پہ سوت اوپر جا رہا ہے بس اللہ ہم لوگوں کو امریکہ سے بچاوے مولانا نورمامت پوچھتے ہیں عورت بغیر سرخی پوڈر کہ کیسے نظر آتی ہے سرخی پوڈر شادی مادی میں لگاتے ہیں ادھر بازار میں سرخی پوڈر مزا نہیں کرتے ادھر سرخی پوڈر لگاوے کوٹیا میں سارا توپانے دوڑے مٹی ہیں ادھر سرخی پوڈر اور خراب ہو جائے گا ناکیب اللہ کہتے ہیں کہ سوفی ممتاز سے ہمارے تین درخواست ہیں وہ کچھ پشتوں میں بات کرے کچھ بلوچی میں بات کرے کچھ سندھی میں بات کرے تھوڑا پشتوں میں ہو جائے کچھ فرق نہیں یہ ہوتا ہے پشتوں میں پشتوں میں ایسا ہے اور رامان بابا نے بولا اکولی کم دے پکور کے غم دے جس کا عقل کم ہو جائے اس کا گرمی غم غم ہوتا ہے یہ نمبر ایک دوسرا کیا ہے پشتوں اردو بلوچی سا بھی تا بلوچی زان ہے آو بلوچی بس بھائی بلوچی پرانگ سا بھی زابان زانگ جنگ پرانگ کتن پیار موبت کتن تاو چھو نمبر یک کلون تی و urban دو کلون زندگی شما ان کی متقرید از گسا کتن پیار موبت گسم از تند دماغ سلام دو پیار موبت سرا تیما پاس موطا روچا پورا سندھی میں کچھ بتا دیں سندھی بھی چونکہ آپ کے پالوار تو سندھی بھی بہت ہے سندھی ماں کیا چھے تو ماں چاہ چھوانا سندھی ہی ہے مانا یہ سنگت جل سٹو جے ایڈو نہ ہو جے کٹی کائن وارو کٹی کائن وارو ہی ہے بکری جو گوشت وٹی پانی گنو ویجیس انہ میں کارو مرچ ویج بڑکائے بڑکائے واری انہ میں مانی ٹکر ٹکر کر ویج میمان کے دیس کائے کائے واریو نکے چھوال مو جو باکی عدد کلو رت جو دی واریو چھے ننین مپان بیمارا ما تونو باکی رت نتو دیا انہ میں چھوانتا کٹی کان وارو رت دیا نوارو نائے خیال کرے رو خطرناک سنگت کن پانکے بچا ہے سندھی چھے سوپی ممتاز سندھیا کاتے ویجیسے سوپی ممتاز سوپی ممتاز ماں شنات کود ویجیسے پیروہ سان خاران می ویاسے خاران می برسات نو آبادی نتی واسان کرزایی تیه بجی ویاسے شدادکوت شدادکوت ویاسے ات تیاس جو کم کار مظوری میلی چاول جو میلن میں سیو وری ات تیال لے پو ما ویوم دوبائی ات مظوری کرے کرے مو ٹی آیم مو ٹی آیم وری شدادکوت کس چند نو انہی ات تیران سال ات تیران سال کاری میں آیو انہی سندھ رو لیندین که ختم کیا س یہ چھوٹی چیڑیا وارو مجھو سندھ جو پاسپورٹ سناغتی کارڈ سب ختم کئی آنے بلوچستان جوا تو آنی بلوچستانی آنے بلوچستانی آنے بلوچستانی آنے حج جو تیاری آنے بس شاب آسا چھوٹی چیڑیا کے اترو خرچ کئی سناغتی کارڈ جو بھی خرچ کئی پاسپورٹ جو پنج چاہزار خرچ کئی میڑو جنتی مانو آنے ماں کی حجت موکلے تو آنے ماں چاہتا براوی آسان جو سنگت آہے براوی آنے براوی میں بھی کچھ براوی آنا دے بھائی اوراتی جنگ پڑا کپا بو پیار محبت کپو اخلاکتی نسائی کپو پنچ وقت ننماز کپو وارث نبیماری باس پریشان کرینے جنگ پڑا کپو موت بریک داسا خود کے اورائی کل چونافت ناراست کپا بو امار سریعام نا بارائیٹی مچ پا بوداریت شا لیاکت شاوانی پایک باز ترکیاتی کاریم کننگے دا حکومت ہموڑی سریعب اٹھی خرچ مرچ کرے سیٹ ملتا ہو تھا جام صاحب وزیراعلا باز جوانو بندق سے مسیح تٹی اوغ ایک توبہ کے باز ایماندار دیندار اسے رمضا شریپ انن کے سستا بازار خلق بجری شاغہ سایا کرے کروڑا روپی نا خرچ کرے وزیراعلا لاک لاک غفرین نانتون باز جوانی کرنے باجی رانگی نا کمیشنر تکی فایک خرچی تواسنے کی باجی کمیشنر پار سستایت بو یایی دنو میں چاپانی یتی و ولدا غریب نا بدلی مز ولدا بتاو پروافق باجی دا سانت زنانتو چڑا جنگ پڑا کن او غریب بدلی مزینا پشاورا واپس آخر میں سعودی عرب دوبائی اور قطر اور پوری دنیا میں جو آپ کو مسافر دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سو بھی مسافروں کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ان کو کیا کریں مسافروں کا بارے میں ہم بتا رہا ہے اتنا زیادہ مسافری مت کرو ہم بہت وقت شارجہ میں تھا عید عید پر چالیس دن کا ٹپا لگاؤ آجاؤ ابھی اپنا ایمان کو مت بیجو دس دس سال ادھر بیٹا ہوا ہے ادھر بچوں کا بی بی کا بائیوں کا بدوہ تم لوگ کو پکڑے گا ہر عید پر آجاؤ ادھر قربانی کا بکری لیو قربانی کرو بچوں کا ساتھ ٹیم پاس کرو چالیس دن سے بعد واپس جاؤ تم لوگ ادھر بیٹا ہوئے بیٹا ہوئے ادھر پاکستان کا سارے بچے لوگ پریشان ہیں تمہارا پیسے کا بھوکا نہیں ہے بھائی ہر عید پا عید پر آجاؤ ادھر پاکستان پاکستان ہے جتنا ادھر ہو جاؤے تم کو پاکستان ضرور یاد آئے گا ہم لوگ شارجہ میں تھا ہم لوگ سہی تھا سہی تھا ادھر ادھر پر ہم لوگ رو رہا تھا پھر جاتا تھا گلیوں میں روتا تھا ادھر روم میں ساتھی لوگ نہیں دیکھے بولتا ہے ماں کے لیے بی بی کے لیے رو رہے بڑا نامرد ہے اسی لیے ہم لوگ توڑا گلیوں میں جاتا تھا روتا تھا مساپری بہت سخت ہے کوشش کرو آپ لوگ کو اللہ نے طاقت دیا ہے آجو پاکستان میں اپنا دکان نکالو شام کا آرام کا ساتھ جاؤ اپنا گھر ابھی ادھر آپ کا ماں مر جاؤے آپ دبائی میں آپ کا باپ مر جاؤے نہ باپ کا لاش آپ نے دیکھا نہ ماں کا لاش دیکھا آپ کا زندگی پیسے کے لیے تباہ ہو گیا ہے ادھر آجو جو اللہ نے آپ کا قسمت میں لکھائے اللہ آپ کو دے گا اپنے کو پریشان مت ہو جاؤ اپنا سامان مامان بیچو جلدی پاکستان آ جاؤ یہ کہتے ہیں ارباب بڑے سختیں وہاں پہ جو یہ کپیل ہیں ان کے وہ سختیں یہ کیا کہانی ہے سخت ہے ادھر اس لوگوں کو پیسہ نہیں تھا اگریمنٹ پر یہ لوگ گیا ہے ابھی اس لوگوں نے لاکھوں رفیہ خرچ کیا ہے ابھی اس لوگوں کو بھاگنے پر نہیں چھوڑے گا ارباب لوگ بھی کسوردار نہیں ہے ادھر سے بولتا ہے مدری ہے سردی گرمی ہم پاکستان نہیں آئے گا ادھر جا رہا ہے پھر بی بی کے لیے رو رہے ماں کے لیے رو رہے ابو کے لیے رو رہے بچوں کے لیے رو رہے پھر بات کا رونا فائدہ نہیں کرتے پہلا دن ٹیٹ رو پھر بس کرو بہت شکریہ سوفی سوفی صاحب کی باتیں آپ نے سنی آپ کے سوالات کے ہم نے جوابات لیے پھر کوشش کریں گے کہ کبھی پھر آپ کے سوالات لیں آج ہم نے اپنا کوئی سوال نہیں کیا جو بھی سوال کیے وہ آپ ہی کہتے ہیں بہت شکریہ